موسیقی اب یہ سورج گرہن ہوتا کیوں ہے یہ جب سے اللہ تعالی نے زمین بنائی ہے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک ہر دور میں اللہ تعالی سورج کو گرہن لگاتے آئے ہیں اور ہر دور میں لوگوں کی مختلف رائے رہی ہیں اللہ سورج کو گرہن کیوں لگاتا ہے ایک وجہ تو علماء نے لکھی ہے کہ اللہ سورج اور چاند کو گرہن اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ جو لوگ سورج کو خدا مانتے ہیں سورج کو دیوتا مانتے ہیں سورج کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ سورج کو گرہن لگا کے ایسے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جو ڈوب جائے جس کو گرہن لگ جائے اور جس کو زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا رب تو وہ ہے کہ لِکُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَوْقَا وَجْفُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رب تو وہ ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں جس کو گرہن نہیں لگتا رب کو تو عروج ہی عروج ہے اور بقا ہی بقا ہے زوال کوئی نہیں ہے تو ایک تو اللہ سورج کے پجاریوں کو اور چاند کے پجاریوں کو گرہن لگا کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے یہ خدا اور دیوتا نہیں ہو سکتے اور دوسرا کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اللہ سورج اور چاند کو کیوں گرہن لگاتے ہیں یخویف اللہ بہیما عبادہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گرہن لگا کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں بندوں کو پیغام دیتے ہیں دیکھو میں رب جو چاند اور سورج کو گرہن لگانے پہ قدرت رکھتا ہوں تو میں قیامت کو بھی لانے پہ قدرت رکھتا ہوں ایک دن آئے گا جب میں قیامت کو قائم کروں گا تو سورج کو بھی لپیٹ دوں گا اذا شمس قوبرت و اذا نجوم انکجرت اللہ چاند کو بھی لپیٹ دیں گے اور سب چیزوں کو توڑ پھوڑ کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالی ہم زندہ انسانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جو اللہ اس سورج اور چاند کو گرہن لگانے پہ قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں مارنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز کے زوال پہ بھی قدرت رکھتا ہے وہ قیامت کے لانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے تو یہ اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن ہر زمانے میں سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق بہت سارے افسانیں بہت ساری تواہوں پرستیاں ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہیں ہمارا برے صغیر کا معاشرہ چونکہ ایک ہندو معاشرہ تھا ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہندووں کی اولاد اور نسل میں سے آئے ہیں تو اس تواہوں پرستی سے آج تک جان نہیں چھوٹ سکی آج تک جان نہیں چھوٹ سکی اور معاشرے میں بھی تواہوں پرستی بہت زیادہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے جب سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تو یہ سمجھا کرتے تھے کہ آج کے دن کسی عظیم شخصیت کا انتقال ہو گیا آج کے دن کوئی بڑی شخصیت کو حادثہ پیش آ گیا تو کسی کی موت یا زندگی کے ساتھ سورج اور چاند گرہن ہنوں کو جوڑ دیا کرتے تھے بلکہ عجیب اتفاق ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آپ علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت عبراہیم آپ کے لخت جگر حضرت عبراہیم کا جب انتقال ہوا اسی دن اتفاق سے سورج گرہن بھی ہو گیا سورج گرہن بھی ہو گیا اب صحابہ آپ اس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھا ہماری بات درست ہی نا کہ کسی بڑے آدمی کی موت پہ یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش پہ سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس وجہ سے آج سورج کو گرہن لگ گیا ہے آج سورج بھی جو ہے وہ دکھ منا رہا ہے اور سورج بھی جو ہے وہ دکھ کی حالت کی اندر ہے وہ یہ سمجھا کرتے تھے آپ علیہ السلام منبر پہ تشریف الائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بچھا ہوں سورج اور چاند کیوں گرہن ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کا تعلق گرہن ہونے کا کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ نہیں ہے اللہ تو اپنی قدرت کا اظہار بس کرتے ہیں جب تم ان کو دیکھو کہ ان کو گرہن لگ گیا تو تم کیا کرو نماز پڑھا کرو تم کیا کرو نماز پڑھو مسجد کی طرف دوڑ لگا دو مرد تو مسجد کی طرف دوڑ لگائیں عورتیں گھروں میں مسلح کو سمحل لیں اور کیا کریں لمبی قرات کریں اور لمبہ رکو کریں لمبہ سجدہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے لئے دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں اپنے دنیا کے مسائل بھی حل کروائیں آخرت کے مسائل بھی حل کروائیں یہ آپ علیہ السلام نے سورج گرہن کے موقع پہ کیا ہے تو ہمارے ہاں اب بھی یہ تباہوں پرستی چلی آ رہی ہے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ سنجھتے ہیں جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اپنی جو حاملہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالی نے امید لگا دی ایسی خواتین کو چھوری نہیں پکڑاتے لوہے والی چیز نہیں دیتے ان سے کوئی کام نہیں کرواتے یہ سمجھتے ہیں اگر چھوری پکڑا دی اور کوئی لوہے والی چیز پکڑائی اور حاملہ خاتون کو زخم لگ گیا تو وہ بچہ زخم کا نشان لے کے پیدا ہوگا کوئی چھوٹ لگ گئی تو وہ بچوں چھوٹ کا نشان لے کے پیدا ہوگا اور وہ زخم اور چھوٹ ایسی ہوگی جو پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ ایک عجیب تواہم پرستی کا شکار ہے تو یہ تواہم پرستی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کاروبار نہیں کرتے سورج گرہن یا چاند گرہن کے دن کاروبار نہیں کرتے کہ اگر کاروبار کیا اگر خسارہ ہو گیا تو ساری زندگی خسارے میں گزرے گی سفر نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو سفر ادھورہ رہے گا پورا نہیں ہو سکے گا تو میرے بھائیوں دوستو یہ تواہم پرستی ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو وہ کرنے کا کام ایسے موقع پہ ہے وہ کیا ہے جب سورج گرہن ہو تو مرد و مسجدوں میں آکے یہ نماز کا احتمام کریں ایسے موقع پہ سالاتِ کشوف جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے سنت نماز دو رکعت اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر مسلوں کو سنحال لیں لمبی قرار لمبا رکو لمبا سجدہ لمبی لمبی دعائیں یہ کرنے کے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگے تو اس موقع پہ سورج جو گرہن ہونے والا ہے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے توبہ استغفار بھی کریں اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس تباہوں پرستی سے میری آپ کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ علیہ موسیقی